بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید سامائن کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خوش و خورم رہیں شاد و آباد رہیں آمین سامائن صوف ایک مفید اور سستی جڑی بوٹی ہے جو ہمارے باورچی خانے کی زینت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے اسے باقاعدہ استعمال کرتے رہنے سے گردے مسانے میں پتری نہیں بنتی اور اگر بن بھی گئی تو اس کے استعمال سے پتری خارج ہو جاتی ہے سامائن دودھ پلانے والی ماں کے لیے سانف بہت مفید سمجھی جاتی ہے اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار بھڑ جاتی ہے سامائن سانف، بادام، مصری، ہم وزن پیس کر ایک چمچہ صفوف دودھ کے ساتھ صبح و شام استعمال کرنا نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے سانف بارا گرام، اجوائن بارا گرام، کالا نمک چھ گرام ساف کر کے باریک پیس لیں اور کھانے کے بعد استعمال کریں اس کے استعمال سے میدہ درست ہو جائے گا بھوک بڑے گی اور کھانا فوری حضم ہوگا سامائن ایک گرام سانف کو آدھے گلاس پانی میں خوب ملا لیں اس میں چینی اور سفید میرچ کا صفوف شامل کر کے صبح و شام استعمال کریں اس سے سر کے درد اور چکر سے نجات حصل ہو جائے گی چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ نزلہ زکام کے لیے ایک تولہ سانف پیس کر آدھا کلو پانی میں بھگو کر تین گھنٹے کے بعد جوش دیں آدھا پاور رہ جائے تو چینی ملا کر صبح و شام پیئیں نزلہ زکام دور ہو جائے گا سامائن دمے کے لیے ایک تولہ سانف آدھا سیر پانی میں جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں شہد ملا کر مریض کو پلائیں اس کے علاوہ ہر قسم کی خانسی کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہے بخار کی صورت میں آٹھ لانگ دو کلو پانی کا جوشاندہ بخار کی صورت میں آٹھ لانگ لیں اور دو کلو پانی میں شامل کر کے جوشاندہ بنائیں جب یہ پانی پک پک کر ایک پاؤ رہ جائے تو دھائی تولہ شکر ملا کر چھان لیں اور گرم گرم پلائیں مریض کو چادر اڑا دیں پسینہ آنے کے بعد فوراں بخار اتر جائے گا سامن سوف پانچ گرام، علائچی تین عدد، سونڈ دو گرام، دارچینی دو گرام، خونجان دو گرام تمام اشیاء کو چائے کے کہوے کی طرح تیار کر کے صبح شام پینے سے دل کو قوت و فرحت ملتی ہیں سوف اور گڑ کو ہم وزن لے کر پانی میں جوش دے کر نیم گرم پانی پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسمانی تکالیف دور ہوتی ہیں سونف کھانا حضم کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے جبکہ میدے کی جلن کم کرتی ہے اور پیاس بجھاتی ہے بنائی کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ سونف پیٹ اور دانت کے درد کے لیے بہت مفید ہے آدھا چمچ سونف، سند پتے پودینے کے دو ہری علائچی اور ایک انچ پیاز کا ٹکڑا ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں جب آدھا کپ رہ جائے تو کہوے کی طرح پینے یہ دست اور الٹی میں بہت مفید ہے سامین یہ عام معلومات ہیں جو کہ مفید ہیں لیکن اگر آپ پہلے سے کسی سیریس بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ سب چیزیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں بہت شکریہ سامین بابی علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پانس دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بابی علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے سامین ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حکومت